موزز سامین اکرام موسیق ڈائریکشن میں ایسکلنانی اسٹوڈیو چندرگاندی کی ریکارڈنگ اور شبنم میوزک کی یہ عالی شان پیشکش آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے حضرت بلال کا عشق کس طرح سے آپ ایک غلام سے نبی کی خدمت میں آئے تو موززن بنے اور جب میرے آقا کا وصال ہو گیا تو پھر آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور ایک دن آپ کو خواب میں سرکار آئے اور کہنے لگے کیا کہنے لگے رہی تو آپ اس واقعے میں سنیں گے تو آپ دوبارہ مدینہ آتے ہیں سب لوگ فرمائش کرتے ہیں اے بلال ہمیں وہی ازان سنا دیجئے جو آپ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے آپ نے منع فرمایا لیکن حضرت امام حسن اور حسین آگئے وہ آپ سے کہنے لگے آپ نے ازان تو پڑھی لیکن اس کے بعد آپ کا دل بے چین ہونے لگا اور پھر واپس گھر جا کر کس طرح آپ کا انتقال ہوا یہ پورا ہی واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں لیجے حضرات یہ غموں سے لبریز واقعہ عشق بلال ملائزہ کریں رقم کرتا ہوں میں یہ داستانِ غم نرالی ہے رقم کرتا ہوں میں یہ داستانِ غم نرالی ہے رقم کرتا ہوں میں یہ داستانِ غم نرالی ہے وہ جس پر ناز ہے انوار وہ عشق بلالی ہے رقم کرتا ہوں میں یہ داستانِ غم نرالی ہے رقم کرتا ہوں میں یہ داستانِ غم نرالی ہے وہ جس پر ناز ہے انوار وہ عشق بلالی ہے وہ جس پر ناز ہے انوار وہ عشق بلالی ہے وہ جس پر ناز ہے انوار وہ عشق بلالی ہے مزین تھے بلالی ہے حبش آقا کی جماعت میں فنا کی زندگی اپنی شہبت ہا کی علفت میں حبش کے رہنے والے موٹے موٹے ہونٹ والے تھے نبی سے عشق تھا گہرا انوکھے تھے نرالے تھے امیہ بن خلف کی تھی غلامی دکھ اٹھاتے تھے وہ آنے جانے والوں سے پریشانی بتاتے تھے سنی تاریف آقا کی تو وہ ایمان لے آئے امیہ نے خبر پائی ستم کے تیر برسائے امیہ نے کہا تو چھوڑ دے دامن محمد کا زبان پر بھی کبھی آئے نہ تیرے ذکر احمد کا بلالے حبش بولے راہ حق سے مو نہ موڑوں گا میں مٹ جاؤں گا پر سرکار کا دامن نہ چھوڑوں گا دبایا پتھروں سے اور سلاخوں سے انہیں داغا مگر جاری رہا لگ پر صدا تو ہید کا کلمہ زبان پر مصطفی کا نام تھا چربی پگھلتی تھی زبان پر مصطفی کا نام تھا چربی پگھلتی تھی بلالی روح قلبے نور میں کروٹ بدلتی تھی بلالی روح قلبے نور میں کروٹ بدلتی تھی بلالی روح قلبے نور میں کروٹ بدلتی تھی انہیں صدیق اکبر نے برے اس حال میں دیکھا تکالیف و مصیبت کے پھنسے جنجالوں میں دیکھا تو مئیہ سے کہا تو بیچتا ہے یہ غلام اپنا کہا اس نے کہ بیچوں گا مگر تو لے نہیں سکتا کہا صدیق نے تو دام بتلا میں خریدوں گا مئیہ نے کہا سونا بہت بھاری رقم لوں گا دیا پیسہ بھی اور سونا تبھی صدیق اکبر نے دیا آزادی بلالے حبشی کو اس ذاتیں کم کرنے گئے دربار میں آقا کے وہ جا کر سلامی دی میرے سرکار نے اپنی انہیں قربت دوامی دی موزن جب انہیں سرکار نے ارشاد فرمایا سنا فرمانے آقا آپ پر ایک کیپ سا چھایا آزاں پڑھتے رہے دل میں نبی کا عشق بینہ تھا بینہ دیکھے نبی کو چین ایک لمحہ نہ ملتا تھا محمد مصطفی نے جب وسالے پاک فرمایا محمد مصطفی نے جب وسالے پاک فرمایا مدینہ طیبہ میں ہر طرف مہشر نظر آیا مدینہ طیبہ میں ہر طرف مہشر نظر آیا مدینہ طیبہ میں ہر طرف مہشر نظر آیا کلے جے ہل گئے سارے صحابہ ہو گئے مزدر غموں کا شامیانہ تن گیا ہر ایک کے اوپر نظر کے سامنے ہر لمحہ جو تھا چہرے انور وہ رش کے چاند چھپنے جا رہا تھا خاک کے اندر کہاں روحیں سکوپا دیں کہاں دل کو قرار آتا خزان کی زد میں تھا گلزار کیوں موسم بہار آتا غموں سے جانے سارا نے نبی کی جان نکلتی تھی قیامت سی بپا تھی زندگی گرتی سنبھلتی تھی انہی میں تھے بلالے حبش جو بے چین ہوتے تھے نبی کی یاد آتی تھی انہیں چھپ چھپ کے روتے تھے تھی چھائی آپ پر دیوان کی گلیوں میں پھرتے تھے روان تھے اشکے خون آنکھوں سے اٹھتے اور گرتے تھے پتہ معلوم کرتے تھے نبی کا راہگیروں سے یہ کہتے تھے مدینے کے سبھی روشن زمینوں سے کرا دو مجھ کو دیدار نبی حسرت نکل جائے کرا دو مجھ کو دیدار نبی حسرت نکل جائے او میری روح بھی سیراب دل میرا بہل جائے او میری روح بھی سیراب دل میرا بہل جائے جدائی کی نلائے تاب ہجرت کی مدینے سے سواری چل پڑ شہرِ حلب کو پھر قرینے سے وہ ملک شام کا شہرِ حلب ہی بھا گیا ان کو جدہ ہونا مدینے سے مگر تڑپا گیا ان کو وہاں پر بھی نبی کی یاد سے سرشار رہتے تھے نیہا قلبوں جگر میں سیدیں ابرار رہتے تھے ہوا ایک سال کو ایک دن بلالے حبش جب سوئے یکا یک آپ اس دن بسترے آرام پر روئے لگی جب آنکھ تو منظر نرالے خواب میں دیکھے زمینوں آسمان کے پھر اجالے خواب میں دیکھے حبیبے کی بریہ سلِ علا تشریف فرما ہے پرشتوں کے حسین جھرم میں وہ جانے تمنا ہے زمین پر آسمان سے نور کی برسا تو ہوتی ہے ہے نورانی ہر ایک ذرہ جب لمحہ تو ہوتی ہے کہا سرکار نے کیوں دل کا شیشا توڑ بیٹھے ہو بتاؤ کیوں بلالب ہم سے ملنا چھوڑ بیٹھے ہو بتاؤ کیوں بلالب ہم سے ملنا چھوڑ بیٹھے ہو ہم سے ملنا چھوڑ بیٹھے ہو ہماری آگ کیا تم کو نہیں آتی بتاؤ تو مدینہ چھوڑنا کیوں کر گوارا تھا سناؤ تو تمہارا دل نہیں چاہتا میرا دیدار کرنے کو نہیں کیا وقت اتنا راہ تیبہ سے گزرنے کو بلال اٹھے تب ہی لپے اور یا سیدی کہہ کر وہ راتوں رات راہی ہو گئے تیبہ کی راہوں پر چلائی پھونٹنی تیزی سے وہ تیبہ نگر پہنچے بڑا مسرور تھا دل مرکزِ اس شاپ پر پہنچے مدینہ کی وہ نورانی فضا میں جب ہوئے تاخل کوئی زیر و زبر پھر دل کی دنیا تل ملایا دل گئے مسجد میں حضرت خوب روئے کچھ خیال آیا ستونوں کو لیا آغوش میں اور دل کو سمجھایا تلاش اس دم کیا سرکار کو لیکن نہیں پایا قرار ان کے لیے اس وقت تو ذرہ بھر نہیں آیا یکا یک چیخ نکلی ممبر سرکار خالی تھا یکا یک چیخ نکلی ممبر سرکار خالی تھا یکا یک چیخ نکلی ممبر سرکار خالی تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا عشق بلالی تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا عشق بلالی تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا عشق بلالی تھا سبھی حجروں میں دیکھا پر نہ پائے دین کے سلطان گئے پھر روزے سرکار پر وہ مزترب تھی جان کہا یہ سسکیاں لے کر میرے سرکار میں قربا یہ ایسا ہے میرے اوپر بنایا آپ نے مہما اگر پردے ہی میں رہنا تھا رب کے پیارے پیغمبر یہاں شہرِ حلب سے مجھ کو بلوایا گیا کیوں کر چھپایا چہرے انوار پردہ کر لیا مجھ سے میرے آقا بتاؤ تو ہوئی ہے کیا خطہ مجھ سے بلال سوقت جالی سے لپٹ کر اس قدر روئے انہیں دیکھا جو تھے حاضر بشر وہ عشق تر روئے گرے بے ہوش ہو کر روزے اتھر کے سائے میں سنہری جالیاں اور گمبہ دے انور کے سائے میں اسی ازنا میں چاہا جاگو تھیں ہر ایک کے سینے میں نکل آیا ہر ایک چھوٹا بڑا ایک شور برپا تھا نکل آیا ہر ایک چھوٹا بڑا ایک شور برپا تھا قسم اللہ کی منظر حصی موسم انوکہ تھا قسم اللہ کی منظر حصی موسم انوکہ تھا کہا سب انہیں بلال اس کی جزا دے گا خدا تم کو سنا دو درد سے لبریز پھر وہ ہی آزا ہم کو محمد مصطفیٰ کو آپ جو اکثر سناتے تھے جسے سن کر زمینوں آسوما سب جھون جاتے تھے بلالے حبشی بولے صدمے جاں سہ نہیں سکتا میری طاقت سے باہر ہے عظامے کہ نہیں سکتا وجہ یہ ہے عظامِ نامِ آقا جبکہ آتا تھا تو آنکھوں سے شہے بطہ کا میں دیدار پاتا تھا جمالِ یار پردے میں چھپا کیا لطف آئے گا محب کیسے بلا محبوب کے آرام پائے گا صحابہ نے کہا حسنے کو لاؤ یہاں فورا اگر شہزاد کہہ دیں تو سنائیں گے عذا فورا گئے کچھ آدمی شبیر و شبر کو بلالائے پکڑ کر ہاتھ بولے آپ کا احسان ہو ہم پر پکڑ کر ہاتھ بولے آپ کا احسان ہو ہم پر پکڑ کر ہاتھ بولے آپ کا احسان ہو ہم پر سنا دیجے عذا سب کے لیے قربان ہم تم پر سنا دیجے عذا سب کے لیے قربان ہم تم پر موسیقی فضاؤں میں ہزاروں چیخ گونجی شور ماتم تھا فضاؤں میں ہزاروں چیخ گونجی شور ماتم تھا موسیقی زمین پر لے رہی تھی اس گھڑی روحے بلالچ کی افاقہ جب ہوا شہرِ حلب کو ہو گئے رائی جو آیا وقت آخر آپ کا کہنے لگی بیوی جدا ہوتے ہو تم ہم سے بڑی ہے بات یہ غم کی یہ سن کر آپ بولے میں خوشی محسوس کرتا ہوں مبارک وقت ہے راہِ قضاء سے جو گزرتا ہوں جدا ہو کر میں جاؤں گا شہزی شاہ کی خدمت میں یقیناً روح پائے گی سکون دامان رحمت میں یہی تھی گفت گوجاری کہ آئی آخری ہچ کی فرشتے آ گئے رحمت کے لینے روح کو ان کی زبان پر کلمہ توحید دل میں یاد آقا تھی خوشی کے گیت گا تھی جا رہی تھی روح حضرت کی بلالی داستہ دنیا قیامت تک نہ بھولے گی رہے گی آخری لمحات تک تابندگی اس کی قسم اللہ کی انوار جب محشر بپا ہوگا غلامانِ نبی کا واقعی رتوبہ بڑا ہوگا غلامانِ نبی کا واقعی رتوبہ بڑا ہوگا